السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائک پر نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ مائک پر نماز پڑھنا یا پڑھانا کیسا ہے آج کے دور کے حساب سے یہ بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں مائک یعنی لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنے اور پڑھانے کے تعلق سے ہمارے علماء کرام ہمارے فقہائی کرام کے دو گروہ ہیں کچھ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ مائک پر نماز یہ درست نہیں ہے اور وہ مائک کی آواز پر نماز پڑھنا صحیح نہیں مانتے ہیں اور بہت سارے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ مائک پر نماز پڑھنا یہ جائز ہے سیدنا سرکار مفتی آزم ہند علیہ الرحمت و الرزوان یا حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و الرزوان اسی طرح علماء بریلوی اکثر و بیشتر اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ مائک پر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے جبکہ سرکار مفتی آزم ہند علیہ الرحمت و الرزوان کے ہی زمانے میں انہی کے مدرسے میں پڑھانے والے ایک مفتی صاحب کا بھی فتوہ تھا کہ مائک پر نماز درست ہوگی بہرحال علماء کا یہ اختلاف ہے اور بہت سارے علماء اکرام اسے مائک پر نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو علماء اکرام کے دو گروہ ہیں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جائز ہیں اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے جو علماء اکرام جائز کہتے ہیں ان حضرات نے بھی احتیاطا یہی پہلو استعمال کیا ہے کہ اگر ضرورت ہو جیسے کہ جمعہ میں عید میں وقرید میں یا کسی میدان میں اجتماع ہو رہا ہے اور پبلک بہت زیادہ ہے تو علماء اکرام جو کہتے ہیں کہ مائک پر نماز پڑھنا جائز ہے ان کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر اس طرح کا مجمع ہو تو پھر آپ مائک پر نماز پڑھیں اور پڑھائیں اس لیے کہ بہت سارے مکبرین ایسے ہوتے ہیں جو تکبیر نہیں کہہ سکتے ہیں اور بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مکبر کی آواز امام کی آواز سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور پھر بہت سارے لوگوں کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں تو ان سب ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مائک پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اب اگر مقتدی بہت کم ہے دس لوگ ہیں پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں تو پھر اب یہاں پر مائک کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مائک پر نماز پڑھنا جائز ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں ان حضرات کا بھی یہ احتیاطن یہی پہلو ہے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو نہ استعمال کیا جائے اگر ضرورت ہو تو استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مائک سے نماز پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو سرکار تارو شریعہ علیہ الرحمت و رزوان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور مائک پر نماز پڑھنا وہ صحیح نہیں مانتے ہیں تو ان حضرات کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب مسجد میں ایسی جگہ پہنچیں کہ جہاں پر مائک سے نماز ہوتی ہو تو آپ امام سے قریب کھڑے ہونے کی کوشش کریں تاکہ آپ مائک کی آواز پر اقتداء نہ کریں بلکہ امام کی آواز پر آپ اقتداء کریں آپ کی نماز ہو جائے گی بہرحال یہ فروعی مسئلہ ہے اور دونوں علماء کرام دونوں طبقے کے علماء کرام کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کے ہی دونوں علماء ہیں اس لئے دونوں کی تحقیق کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ہمیں کسی پر بھی جو ہے بیزہ الزامات اور بلا وجہ کسی کا بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے دونوں علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق اپنی تحقیق کے مطابق فتوہ دیا ہے اور سننی ہی ہے لہٰذا ہمیں سب کا قدر اور احترام کرنا چاہیے اب جس کے فتوے پر آپ کا دل بیٹھتا ہے اس کے فتوے کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ